بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے خوش رکھے دوستو مسلمان ہونا کیسا ہے یہ وہ لوگ شاید محسوس نہیں کر سکتے جو پیدائشی مسلمان ہیں کیونکہ ان کو ان کا مذہب ایک طرح سی وراست میں ملا ہے انہوں نے اس کی لئے ریاضت نہیں کی اس کی لئے اپنا پسینہ نہیں بہایا ہے اس کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی تڑپ میں اپنا وقت دیا اس کی راہ میں جھتجو کی قرآن کو پڑھا اس کو سمجھا اور پھر سچائی کی شدت کے ساتھ تلاش شروع کی ان لوگوں کی شدت کو ہم نہیں جان سکتے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان کا ٹائٹل جیت لیتے ہیں غیر مسلم کسی مذہب کو نہ ماننے والے ہی خدا کے جدائے کی اس قرب سے گزر سکتے ہیں جس کا آتا ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں دوستو سین فرانسسکو جنیورسٹی کے پروفیسر زیفری لینگ بھی ایسے ہی شخص ہیں جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین ساتھ نہیں تھے ان کو ایک مسلمان خاندان نے گود لیا مگر وہ زیادہ مذہبی نہیں تھے تو یہ الہاد ناسکتہ کے راہ پر چل نکلے یعنی کسی خدا یا مذہب سے انکاری ہو گئے مگر صرف ایک کتاب نے ان کی سارے زندگی بدل دی ان کے سارے کرب سارے غم سارے الجھنے مٹا کر ان کی جگہ پر خوشیاں بھر دی دوستو یہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے جو انہیں اچانک ہی اپنے دفتر کی میج پر پڑی ملی دوستو آگے پڑھنے سے پہلے ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ریورٹ مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو ایک میٹنگ کے دوران پروفیسر زیفری لائنگ نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا جس میں انہوں نے تفصیل سے مسلمان ہونے سے پہلے کے حالات قرآن پاک ملنے اور پھر اسلام کی راہ میں جدو جہد کرنے کا سارا پیشی منظر بیان کیا انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے اکثر ویب سائٹ پر دیکھا کرتا تھا کہ غیر مسلم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے تھے میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا بس وقت گزارنے کے لیے آرٹیکل پڑھ لیتا یا ویڈیو دیکھ لیتا تھا خود میں نے عیسائیت سے اسلام قبول نہیں کیا میں نے الہاد سے اسلام قبول کیا میں سین فرانسس کو جنیورسٹی میں اپنے دفتر کا دروازہ کھلا رکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اپنی چابیوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا اس لیے میں نے دفتر کو کھلا رکھا ہوا تھا تاکہ دوبارہ نئی چابیاں نہ بنوانی پڑے دفتر کھلا دیکھ کر بہت سے طلبہ اپنی کتابیں وہاں چھوڑ جاتے تھے ایک دن میں اپنے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں ایک سبزرنگ کی کوئی کتاب پڑھی ہے تو میں نے سوچا کہ کسی طالب علم نے وہاں اپنی کتاب چھوڑی ہوگی میں پاس گیا تو اس پر لکھا تھا قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ میں نے سوچا کہ اس کو کون چھوڑ گیا ہوگا فوری مجھے خیال آیا کہ میری مسلمان فیملی نے وہاں چھوڑا ہوگا مجھے انہوں نے چھوٹے پن سے ہی گودھ لیا تھا میں نے سوچا کہ وہ مذہب پر بات نہیں کرنا چاہتے تو میری میز پر قرآن کا ایک نسخہ چھوڑ دیا ہے تو مجھے خیال آیا کہ کیا وہ میرا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوا تو ہمارا تعلق نہیں رہے گا میں بہت شکی قسم کا انسان ہوں میں پہلے بری چیزیں ہی سوچتا ہوں جس پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے جیسے ہی میں نے اس بارے میں سوچا تو احساس ہوا کہ یہ مذہب پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے مگر پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے ذرا بھی دلچسپی ہے تو یہ قرآن کا ایک نسخہ ہے اس کو پڑھ لوں تو پھر میں نے اس کو اسی طور پر لیا میں نے اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر رکھ دیا اس دوران ہوا یہ کہ میں نے بہت ہی سستی کریئر سے اپنی کتابیں دوسری ریاست سے اپنے اپارٹمنٹ میں بک کرائی تھی جو نہیں پہنچی تو میرے پاس کتابوں کی کمی ہو گئی میرے پاس صرف بیس کتابیں تھی اب میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں اور پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر کافی ٹیبل پر رکھے قرآن پاک کے انگریزی نسخے پر پڑے تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور سوچا کہ چند صفے پڑھ لیتا ہوں میں بور ہو جاؤں گا تو میں اسے رکھ دوں گا میں چاہتا تھا کہ اگلے دس منٹ میں میں قرآن سے بور ہو جاؤں تاکہ میں اس کو رکھ دوں میں نے قرآن کی پہلی سورہ پڑھی مجھے تجسس بھی تھا کہ یہ آخر ہے کیا تو پہلی سورہ جو قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ میرے لیے تعریف سے بھرپور نظم کی طرح تھی اور یہ شروع اسی طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نام خدا کا جو مہربان نہایت رحم والا ہے تمام تعریف خدا کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ایک بادشاہ اور یوم جزا کا مالک ہے اب میں اسے پڑھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ حمد ایک ترانی کی طرح ہے اور میں اس کے آخر تک پہنچا ہوں تو یہ ہدایت اور نصیحت میں بدل گئی جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے احسان کیا نہ کی ان کا جو گمراہ ہو گئے میں نے سوچا کہ کیسا ہوشیار مصنف ہے جس نے مجھے ہدایت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا میں نے تو کبھی دعا نہیں کی کیونکہ میں ایک ملہد ہوں تو میں نے فرض کیا کہ قرآن کا مصنف کوئی انسان ہے میں نے اگلی سورہ پڑھنا شروع کی اس میں علیف لام میم تین عربی حروف شروع میں لکھے تھے میں نے کتاب کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو کیا یہ ہدایت نامہ ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کتاب کو دیکھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے میں نے سوچا کہ مصنف کا انداز بڑا دلچسپ ہے دوسرے سورہ کے آگاز سے ہی خدا قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہے اس سے پہلے جو بھی صحیفے میں نے پڑھے تھے وہ لوگوں یا پیغمبروں کی کہانیاں تھیں اور ان میں تاریخ کا ذکر کیا گیا تھا جہاں خدا خود پڑھنے والے سے بات کر رہا ہے میں نے سوچا یہ کتاب سو فیصد اصلی ہے یا خدا بندے سے خود بات کر کے کہ اسے خود بتا رہا ہے موسیقی 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 جیفری لانگ نے بتایا کہ قرآن کا اسٹائل بہت دلکش ہے یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے پھر مزید سوال پوچھتا ہے قرآن کو خدا اور انسان کے درمیان مقالمے کے طور پر لکھا گیا مجھے یہ تجربت تب ہوا جب میں نے بار بار قرآن پڑھا جب میں نے اسے پڑھا تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے لیکن چند صفات کے بعد جواب وہیں لکھا ہوا ملا اور جب سوالات میرے ذہن میں آتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اس مقالمے میں شامل تھا تو میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا کیونکہ میں مصنف کے اندازہ بیان سے بہت متاثر ہوا تھا اس میں بات کی گئی ہے کہ صحیفے سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے پھر قرآن پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ پر پہنچا جو دوسری سورہ کی تیسویں آیت ہے یہ آیت ایک خدای لیکچر کی طرح ہے اس میں لکھا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے فرستوں سے کہا خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک عظیم کردار سوپا میں نے یہاں آ کر سوچا کہ یہ مصنف یہاں کیا لکھ رہا ہے انسان کو زمین پر عظیم کردار نبھانے کیلئے نہیں بلکہ سزا بگدنے کیلئے بھیجا گیا ہے میں نے سوچا کہ شاید مصنف کنفیوز ہو چکا ہے اس نے لکھا زمین پر انسان کا کیا عظیم کردار ہو سکتا ہے مگر قرآن میں آگے لکھا تھا کہ دیکھو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اس کو بھیجنے والے ہو جو زمین پر فساد فیلائے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھے تو مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ خدا کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر اپنے نائب کو بھیج رہا ہوں اور فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں تم فساد فیلانے والے اور خون بہانے والے کو بھیجنے والے ہو یہ سب سے تشدد پرست اور تباہی فیلانے والی مخلوق ہے اس کو کس کردار کے لیے زمین پر بھیجیں گے تو نے ہمیں پیدا کیا ہم تیرے نام کی تذبیہ کرتے ہیں جب ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو آپ انہیں کیسے بنا سکتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں چونک گیا کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا میرے ساتھ یہ سب بچپن میں ہو چکا تھا میں یہ تشدد قتل و گارت دیکھ چکا تھا اس لیے میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا اور فرستوں کا یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا اکل جواب نہیں دے سکتی بہرحال میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا اور جب میں نے قرآن پاک پہلی بار مکمل پڑھ لیا تو میرے پاس تمام سوالات کے جواب تھے جو آج تک میرے ذہن میں آئے یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے تھے اور جب میں نے قرآن مکمل کر لیا تو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا پروفیسر جیفری نے بتایا کہ جب میں نے قرآن کے ذریعے خدا کو تلاش کر لیا تو میرے گھر والے بھی حیران رہے گئے میں اپنی بیٹے کے ساتھ واغ کر رہا تھا ہم چلتے گئے اور باتیں کرتے رہیں میری بیٹی نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو خدا کے بارے میں اپنے تمام طرح کے جواب مل گئے ہیں لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو خدا کے وجود پر یقین کیسے آ گیا میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیسے یہ سمجھاؤں لیکن جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو دیوار میں نے اپنے عقیدے اور خدا کے درمیان کھڑی کی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی میرے پاس دلائل ختم ہو گئے جتنا میں اپنے الہات سے متعلق سوچتا اتنا ہی قرآن کی طاقت بڑھنے لگتی اس کے علاوہ قرآن بہت دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے شروع میں یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے شروع میں تمام قوانین اور ہدایت ہیں لیکن درمیان میں آپ کو خوبصورت کہانیاں سناتا ہے اور آخر میں جذبات اُبرتے ہیں اور روحانیت کی باتیں ہیں اور ایک شاندار تصفیر اُبر کر سامنے آتی ہیں جب میں قرآن پاک کو مکمل کرنے سے تھوڑا سا ہی دور تھا تو میں روحانیت کو محسوس کر سکتا تھا میں نے محسوس کیا کہ میں ایک زبردست طاقت والے ایک روحانی حالے میں موجود ہوں جب میں سورہ دعا پڑھا رہا تھا اور جب میں نے یہ سورہ مکمل کی تو میں بچوں کے طرح فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور تب تک میں نے خدا پر یقین بھی نہیں کیا تھا جب میں نے خدا پڑھا رہا تھا کیوں نے چیزی کنی طرف رہا تھا ٹ کیاریت کے لئے اور جب میں پڑھا رہا تھا بہتیار مکمل کیا باید منتج contrac وبوران کو پڑھا رہا تھا یہ مقرآن اشترا کنی طرف رہا تھا میں نے دونAndر وطرحیت خود کیه گیشتر شروع بہت خودی بات ساژی جوی بہت سیرا اور جوی بات خودی بہت سوڑی پروفیسر زیفری نے بتایا کہ میں ان خیالات کو دودھ کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بار بار میرے ذہن میں آتے رہے اور میرا الہاد کا عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا تھا جب میں نے قرآن مکمل کیا تو میرے ذہن میں کچھ الجھنے تھیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے ہفتوں گزر گئے اور میں چاہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو میرے احساسات تھے وہ ختم ہو جائیں میں سو نہیں پاتا تھا کام کرنے کے دوران میرے ذہن میں سوالات اُبھرتے رہتے تھے مجھے کسی سے بات کرنے کی کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کی سکت ضرورت تھی اور میں اپنے خاندان میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کو مذہب کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا تو میں نے سنا کہ کیمپس کے ساتھ ایک مسجد ہے اور میری یہودی طلبہ جو میری اچھی دوست بھی تھی وہ چرچ سے گزر رہی تھی اس نے مجھے بتایا کہ چرچ کے ساتھ نیچے ایک سیڑھی جاتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان طلبہ نماز پڑھتے ہیں میں وہاں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ سوالوں کے جواب تلاش کر پاؤں میرا مسلمان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے سوچا کہ شاید وہ میری مدد کر سکے کوئی ایسی بات کہیں جس سے مجھے اپنے جواب مل سکے تو ایک صبح میں چرچ میں چلا گیا اور پھر اگلے دن گیا اور پھر اس سے اگلے دن دوبارہ گیا اور ہر روز میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کل مسجد میں جاؤں گا تو آخر ایک دن میں نے حمد کر ہی لی اور اندر چلا گیا میں چرچ کے تیکھانے کے قریب پہنچا مگر پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا صرف یہ دیکھوں گا کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمان طلبہ نماز پڑھتے ہیں میں چرچ کے آس پاس کوئی داخلی راستہ تلاش کر رہا تھا کیونکہ یہ واقعی ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور مجھے کوئی داخلی دروازہ نہیں مل رہا تھا میں بہت بے چائن ہو چکا تھا تو میں نے ایک شخص اسے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں مسجد کہاں ہیں اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا جسے ابھی جھاڑو پکڑ کر مجھے مارنے والا ہے میں جلدی سے چرچ سے باہر چلا گیا اور سیڑھیاں نظر آئیں تو میں پانچ سیکنڈ وہاں کھڑا رہا اور پھر اچانک میں نے نیچے جانا شروع کر دیا ہر قدم کے ساتھ میرے گھٹنے کمزور محسوس ہونا شروع ہو گئے میں نے دروازہ پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا مگر میرے ہاتھ کام رہے تھے میں گھبراہٹ میں تھا میں پیچھے مڑا اور تیجی سے اوپر کی طرف بڑھا میں نے سوچا زیف تم پاگل ہو تم اس یونیورسٹی میں ہر روز اندر اور باہر جاتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہاں طالب علم ہو یا ہو سکتا ہے نیچے کوئی بھی نہ ہو اور میں نے ارادہ کیا کہ سیڑھیوں سے کبھی نیچے نہیں اتروں گا تو میں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں کیا لیکن ان حالات میں اکثر انسان ایسا ہی کرتا ہے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو یہ سب بہت شاندار اور خوبصورت تھا اور میں نے وہ کام کیا جو کئی سالوں سے نہیں کیا تھا دوستو اس کے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ضرور دیکھیں اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ